اللہ تعالی سورہ یاسین آیت تیرہ میں فرماتے ہیں اور آپ ان کے سامنے ایک مثال یعنی ایک بستی والوں کا قصہ بیان کیجئے جبکہ اس بستی میں کئی رسول آئے اکثر مفسرین کے قول کے مطابق یہ بستی انتا کیا ہے یہ ملک شام کے شمال میں ترکی کے قریب واقع ہے اس بستی میں اللہ تعالی کی رسول تشریف لائے جیسا کہ سورہ یاسین آیت چودہ میں ہے جب ہم نے ان کے پاس دو رسولوں کو بھیجا ایک ہی وقت میں دو نبی دونوں دعوت پیش کرتے ہیں لیکن ہوا کیا اللہ فرماتے ہیں سو ان لوگوں نے اول دونوں کو جھٹلایا پھر ہم نے تیسرے سے تعاید کی سو ان تینوں نے کہا کہ ہم تمہارے پاس بھیجے گئے ہیں مطلب یہ کہ تین نبی بیق وقت انہیں اللہ کا پیغام سناتے رہے ایک قول کے مطابق ان تینوں کے نام صادق صدوق اور شلوم تھے واللہ عالم انہوں نے اپنی قوم کو توحید کی دعوت دینی شروع کی انہیں درانا شروع کیا اور یہ اعلان بھی کیا ہمارے ذمہ تو صرف واضح طور پر پہنچا دینا ہے تمہیں ہدایت سے سرفراز کرنا ہماری ذمہ داری نہیں ہدایت صرف اللہ تبارک و تعالی کے اختیار میں ہے ان میں سے کچھ بدبخت لوگ سابقہ بدبخت قوموں کی طرح کہنے لگے ان لوگوں نے کہا تم تو ہماری طرح معمولی آدمی ہو اور رحمان نے کوئی چیز نازل نہیں کی تم نراجھوٹ بولتے ہو انبیاء کرام ان لوگوں کو دعوت حق دیتے رہے توحید کا پیغام سناتے رہے لیکن وہ لوگ اپنے کفر ہی پر ڈٹے رہے انہوں نے کہا کہ ہم تو تمہیں منحوس سمجھتے ہیں اگر تم باز نہ آئے تو ہم پتھروں سے تمہارا کام تمام کر دیں گے اور تمہیں ہماری طرف سے سخت تکلیف پہنچے گی پہلے تو انہیں منحوس قرار دیا پھر سنگسار کرنے کی دھمکی دی سخت سزا کی باتیں کرنے لگے انبیاء نے انہیں جو جواب دیا سورہ یاسین آیت انیس میں اس طرح ہے ان رسولوں نے کہا کہ تمہاری نہوست تمہارے ساتھ ہی لگی ہوئی ہے کیا اس کو نہوست سمجھتے ہو کہ تمہیں نصیحت کی جائے بلکہ تم حد سے نکل جانے والے لوگ ہو مطلب یہ تھا کہ تم سابقہ قوموں سے بھی آگے بڑھ چکے ہو ان تمام حدوں کو پھلانگ چکے ہو جن کی وجہ سے سابقہ قومیں تباہ و برباد ہوئیں اب تم نے اس آخری حد کو چھو لیا ہے جس پر عذاب آ جایا کرتا ہے اب بھی وقت ہے ہماری بات مان لو یہ بحث ہو رہی تھی کہ ایک آدمی وہاں آ پہنچا اس نے خطرہ محسوس کر لیا تھا جان چکا تھا کہ یہ قوم بھی سابقہ قوموں کی طرح حدود کو پھلانگ چکی ہے اسے عذاب آتا محسوس ہو رہا تھا اکثر مورخین کا کہنا ہے کہ وہ شخص حبیب نجار تھا سورہ یاسین آیت بیس میں ہے اور ایک شخص اس شہر کے آخری حصے سے دوڑتا ہوا آیا وہ شہر کے دور کنارے پر کاروبار کرتا تھا اس نے محسوس کیا کہ عذاب بالکل قریب پہنچ چکا ہے وہ وہاں سے دوڑتا ہوا ان لوگوں تک پہنچا سورہ یاسین آیت بیس اور اکیس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ایک شخص اس شہر کے آخری حصے سے دوڑتا ہوا آیا اور کہنے لگا اے میری قوم ان رسولوں کی راہ پر چلو ایسے لوگوں کی راہ پر جو تم سے کوئی معافضہ نہیں مانگتے اور وہ راہ راست پر ہیں مطلب یہ کہ رسول تو تمہیں نیکی اور بھلائی کا حکم دیتے ہیں کسی برائی کا حکم تو نہیں دیتے ان کا اخلاق بھی عظیم ہے یہ تم سے کسی اجرت کا سوال بھی نہیں کرتے اس کے بعد اس نے جو کہا آیت بائیس اور تئیس میں مذکور ہے اور مجھے کیا ہو گیا ہے کہ میں اس کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا اور تم سب اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے کیا میں اسے چھوڑ کر ایسوں کو معبود بناوں کہ اگر رحمان مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو ان کی سفارش مجھے کچھ بھی نفع نہ پہنچا سکے اور نہ وہ مجھے بچا سکیں یہ جھوٹے معبود تو مجھے بچانے یا چھڑوانے کی ذرا بھی طاقت نہیں رکھتے اگر اللہ تعالیٰ مجھے کسی طرح کی تکلیف پہنچانا چاہے تو یہ میرے کچھ بھی کام نہیں آسکتے سورہ یاسین آیت چوبیس اور پچیس میں آتا ہے پھر تو میں یقیناً کھلی گمراہی میں ہوں میری سنو میں تو سچے دل سے تم سب کے رب پر ایمان لا چکا یہ باتیں سن کر قوم کے لوگ غصے میں آگئے اور کہنے لگے اچھا کیا تو بھی ان کے ساتھ ہے غصے میں اس پر پل پڑے اور نیچے زمین پر پٹک دیا لوگ اسے مارنے پیٹنے اس کے اوپر چڑھ کر کودنے لگے ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ اس کے پیٹ پر چڑھ کر کودنے لگے یہاں تک کہ اس کی آنتیں باہر نکل آئیں بلاخر انہوں نے اسے شہید کر دیا سورہ یاسین آیت چوبیس میں ہے ارشاد ہوا جا جنت میں داخل ہو جا یعنی اس سے فوراں ہی یہ کہہ دیا گیا کہ جنت میں داخل ہو جا کیونکہ وہ شہید ہوا تھا یہاں اللہ تعالی نے بات کو بہت مختصر بیان کیا پوری تفصیل بیان نہیں کی کہ انہوں نے اسے پکڑا مارا پھر شہید کیا اور اس کے بعد اس کے لیے حکم ہوا کہ جنت میں داخل ہو جا اور یہ بلکل واضح بات ہے وہ فوراں جنت میں داخل ہو گیا اور جوں ہی وہ جنت میں داخل ہوا کہنے لگا کہنے لگا کاش میری قوم کو بھی علم ہو جاتا کہ میرے پروردگار نے مجھے بخش دیا اور مجھے عزت داروں میں شامل کر دیا بس شہید ہوتے ہی سب گناہ ختم ہو گئے اللہ کے راستے میں شہادت سے بڑھ کر کوئی شہادت ہو بھی تو نہیں سکتی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے وہ ہم سب کو بھی اپنی راہ میں شہادت نصیب فرمائے اس لیے کہ شہید کو اللہ کی طرف سے وہ عزاز اور اکرام ملتا ہے جو کسی اور کو نصیب نہیں ہوتا اب اس قوم کی سنیے جس نے اسے شہید کیا تھا اللہ تعالیٰ سورہ یاسین آیت 28 اور 29 میں فرماتے ہیں اس کے بعد ہم نے اس کی قوم پر آسمان سے کوئی لشکر نہیں اتارا اور نہ اس طرح ہم اتارا کرتے ہیں وہ تو صرف ایک زور کی چیخ تھی کہ یکا یک وہ سب بج بجا گئے اس موقع پر جبریل علیہ السلام اکیلے ہی آئے تھے اور انہوں نے ایک چیخ ماری تھی اور بس وہ سب کے سب اسی دم بج گئے مر گئے اللہ تعالیٰ آیت 30 میں فرماتے ہیں ایسے بندوں پر افسوس کبھی بھی کوئی رسول ان کے پاس نہیں آیا جس کی ہسی انہوں نے نہ اڑائی ہو یہ جبریل ایمین علیہ السلام کون ہیں کیا ہیں اللہ کی مخلوق میں سے ایک مخلوق ہیں ان کی صرف ایک چیخ سے وہ سب وہیں دھیر ہو گئے ایسے بن گئے جیسے آگ کے انگارے بجھے ہوئے ہوتے ہیں سبحان اللہ پاک ہے وہ ذات جو زبردست قوتوں والی ہے اور جس نے جبریل علیہ السلام کو پیدا فرمایا ہے اور جب جبریل مخلوق ہے اور مخلوق کی یہ طاقت ہے تو اس خالق و مالک کی طاقت کا اندازہ بھلا کون لگا سکتا ہے اس کی طاقت کی کیا کوئی حد ہو سکتی ہے یہ قصہ تھا اصحاب القریہ کا جنہوں نے پیغمبروں کو جھٹلایا اور یہ تھے چند ایک واقعات ان نبیوں اور قوموں کے اور ان کی بستیوں کے جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا شعیب علیہ السلام کے درمیانی زمانے میں ہوئے جن کے واقعات اللہ تعالیٰ نے ہمارے لئے قرآن کریم میں بیان فرمائے ہو سکتا ہے نوز اتنا کابロ قدرuring ہمارے اتناailї آخار